وادو البنات کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہوتی تھی بیٹی کی پہدائش ہوتی تھی اور اسے اس بچی کو زندہ رکھنا ہوتا تھا تو اب اس بیٹی کو ایک جببہ پہنایا جاتا تھا ایک گون پہنایا جاتا تھا وہ گون جو تھا نا وہ اون کا بنا ہوا ہوتا تھا پھر اس بیٹی کو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ریگستانوں کے تپتے سہرہ میں بکریاں دے کر اونک دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جاؤ اور جا کر اونٹوں کو چراؤ جاؤ جا کر بکریوں کو چراؤ اس طریقے سے بیٹی کو تنگ کیا جاتا تھا گھر کے ساوے کام بیٹی کے ذمہ لگا دی جاتے تھے وہ بیٹی کو سارے کام کرنے ہوتے تھے دور سے پانی بھر کر لاتی گھر میں بیٹ کر برطن مانچتی گھر میں صاف صفائی کرتی سب کے کپڑے دھوتی بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا کرتے تھے اب اتنا سارا کام کروانے کے باوجود بھی بچی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اچھے ڈریس پہنے اچھے لباس پہنے اچھے کپڑے پہنے اس کو ہرگز اجازت نہیں تھی بننے سبرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور اس کو اچھی زندگی گزارنے کی ہرگز اجازت نہیں بھی جاتے تھی اچھا اس کے برقس اگر زندہ رہنا ہے تو یہ ظلم و ستم کی چکھی میں پیستے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے اسنا ظلم و ستم کیا کرتے تھے اچھا اس کے برقس بچی کی بلادت ہوئی اور باپ نے ذہن بنا لیا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دینا ہے تو اب اس بچی کو بڑے ناس سے پالا جاتا تھا اس کے لیے اچھے اچھے ڈریسز لائے جاتے تھے اس کو اچھے اچھے کپڑے پہننے کی اجازت دی جاتی تھی اس کے لیے اچھے اچھے کھانے دیار کی جاتے تھے اس کو بننے سبرنے کا موقع دیا جاتا تھا اس کے لیے نرم نرم مستر بنایا جاتا تھا اس پر اس کو سرائے جاتا تھا لیکن جب یہ بیٹی چھے یا سات سال کی ہوتی نا تو باپ جنگل کی طرف چلا جاتا لیگستان کی طرف چلا جاتا نیرانے میں چلا جاتا اور وہاں پر جا کر ایک گڑھا خودتا تھا جب وہ گڑھا تیار ہو جاتا تھا تو اب واپس سے اپنے گھر کو لوٹتا اور گھر پر آ کر اپنی بیگم سے کہتا بچوں کی ماں سے کہتا کہ میری بیٹی کو جلدی سے اچھے اچھے کپڑے پیناؤ اسے اچھا اچھا کھانا کھڑاؤ اور اسے خوب بناو اس کو خوب سوارو اس کو خوب میک اپ کرو اسے تیار کرو اب جب وہ تیار ہو جاتی تو اس بچی کو لے کر کہتا کہ چلو میں تمہیں نانی آس لے کے جاتا ہوں اس طریقے سے اس بچی کو جھوٹ بولا جاتا وہ بیٹی جب اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہوتی خوب بہلاتا پسلاتا مگر یہ ظالم باپ اس بیٹی کو اس جنگل میں اس ویرانے میں لے جا کر کہتا بیٹی دیکھو اس کوئے کے اندر کیا ہے جیسے ہی بیٹی اس کوئے کے اندر جانتی یہ ظالم باپ پیچھے سے تھکھا دے کر اپنی بیٹی کو کوئے کے اندر ڈال دیتا اور جب بیٹی کوئے کے اندر چلی جاتی اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی وہ بیٹی چیختی چلاتی خوب اپنے باپ کو آواز لگاتی اے میرے بابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو اے بابا مجھے زندہ دفن نہ کرو لیکن یہ ظالم باب اس کے کان پر جونہ رنگتی وہ اپنی بیٹی کی ایک آواز نہ سنتا بلکہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا کہ میں کتنی بہدوری کا کام کر رہا ہوں میں کتنی شجاعت کا کام کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہوں اس طریقے سے عرب کے قبائل کے اندر یہ غلط رسم و رواج قائم تھے ایک تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور ایک اور طریقہ اپنایا جاتا کہ جس کی بیٹی کی آنکھیں نیلی ہوتی جس کی بیٹی کی آنکھیں نیلی ہوتی یا چہرہ سیاہ ہوتا یا اس کے جسم پر دھبے ہوتے تو اس بیٹی کو بھی یہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے کوئی بیٹی لنگڑی ہوتی اس کو بھی یہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے موسیقی